اسلام علیکم آج گورنمنٹ آف سین کا اگر نیو نوڈیفکیشن آیا ہے انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ جیس ایکاؤنٹ کے اندر جو ٹوئنٹی ماہ سے پہلے تک اگر تک اگر اس کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائب تھاؤزن روپیز اگر ریزرفت ہوگا تو انہیں ہم راشن نہیں دیں گے ریلیف پنڈ نہیں دیں گے ہم ویری سوری جو لوگ اس میٹنگ میں تھے مجھے نہیں پتا ان کی کتنی وہ ایلیٹ کلاس ہوں گے ان کو پور کا نہیں پتا غریب اور وہ طبقہ جو روز کھاتا ہے روز کماتا ہے اس کا ایکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو اپنا ایکاؤنٹ نہیں کھلواتے سٹیٹ بینک یا کسی بینکوں میں جا کر کے کسی بھی یہ ریکارڈ لے سکتے ہیں بے شمار جو آبادی ہے آپ کی اور جو ایکاؤنٹ ہولڈر ہیں اس میں بہت زیادہ انورس ریلیشنز ہے وہ بلکل میٹ نہیں کرتا تو یقینا آپ جس طبقے کو ریلیف فنڈ دینا چاہتے ہیں ان کا ایکاؤنٹ ویسے ہی نہیں ہوتا اگر آپ کی ججمنٹ اس کے ریزر فنڈ نہ ہونے پر ہے اور ایکاؤنٹ ہولڈر ہونے پر ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی طرح ابھی تک اس پورے پندرہ دنوں میں لوگ ڈاؤن کے دوران آپ نے کوئی فنڈ نہیں دیا کسی تک فنڈ نہیں پہنچا جو انجیوز کو آپ نے پیمٹ دی جو سن گورنمنٹ نے دی یا آس پا جو م مخیر نے دیا جیسے جی ڈی سی آل مصطفیٰ فیصلی دی آہ یہ ایک اورنگی لانڈی اورنگی جیسے علاقوں پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اگر گلشن پر اور گلستان جہور جیسے آہ بہتر علاقہ ہے جہاں پر لوگ بہتر کچھ رزف رکھتے ہیں اپنے گھروں میں بہتری کرتے ہیں ہاں آس پاس میں جو ہرس یہ جھوپنیاں بنی ہوتی ہیں جو ملازمین ہوتے ہیں جو انہی گھروں کے تو یہ علاقہ آلیڈی ایک آہ اورنگی سے لانڈی سے منگا پیر کماری جیسے علاقے سے ڈیبلپ علاقہ ہے جہاں پر آپ نے بہت سارے دسترخان لگا دی ہیں اور اگر گاڑیاں یہاں آتی بھی ہیں تو وہ ایک آبادی کے درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا وہ آ کے یوں باٹنے لگتے ہیں جن مخیر حضرات نے دیا ہے میری گزارش ہے جہاں آپ اپنا مال لگا رہے ہیں بلکل یہ وقت وہ ہے یہ وقت زکاة نکالنے کا خیرات نکالنے کا صدقات نکالنے کا غریبوں کی مدد کرنے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلم تھوڑا پس جتنے کھراچی میں ہیں کہیں نہیں ہوتے انسان دوست اور ہمدرد ہیں لیکن اس پیسے کے ساتھ اپنا تھوڑا سا وقت اپنا وقت لگانا ضروری ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کیا کسی ایسا تو نہیں ہو جس طرح آج پوری دنیا لاؤگڈن کا شکار ہے جو آج بن ہوئی ہے پورا ورلڈ کلوز ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو ہم اگنور کر رہے ہیں جس طرح کشمیر میں جب لاؤگڈن ہوا تو سب نے خاموشی اختیار کی تو یہ خاموشی ان کی جو آہا تھی وہ آپ پوری دنیا پہ اللہ پاگ نے عذاب ڈال دیا ایسا نہ ہو کہ لوگ جو پروفیشنل ہیں وہ ٹرکوں سے اور جا کے کھانا لے لے کے اپنا گھر بر رہے ہوں لیکن جو متاثر سفید پوش ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنے بچے اور بی بی کے سامنے اپنی عزت بنائی اور کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کیا آج وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں تو راشن لے سکتا ہے لیکن وہ اس روشنی کے اندر ٹرک میں لائن لگا کے چھین کر بیگ نہیں چھین سکتا اپنا اس کے اندر جان نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو اس عزت نفس سے وہ مر جائے گا خدا کے لیے جو بھی انجیوز کام کر رہی جو مخیر کام کر رہے ہیں وہ کوشش کریں مقامی انجیوز سے یوسی کے سطح پر جو جو علاقہ ہی وائز کام کر رہے ہیں ان سب سے رابطہ کریں اس پہ اللہ عجر و عظیم زیادہ دیں گے ان کو ساتھ لیں اپنا نمائندہ رکھیں کچھ پیسے تھوڑے اور خچ کر کے اور اگر یہ کسی ایسے گھر میں پہنچ جائے جہاں دس پندرہ دنوں سے چھولہ ہی نہیں جلا ہو جہاں ان کے پاس ایک پینڈال کا ایک روپیہ نہ ہو جہاں بچے بخار اور فیور میں موجود ہوں لیکن علاج کروانے کے لیے کہیں جا نہیں سکتے دوائی لینی سکتے اگر ان کی اہل لگ گئی تو یقین کرنے جیسے پوری دنیا آج بن ہے کشمیر کی وجہ سے ویسے یہ ایسا نہ ہو جو مال رکھنے والے ہیں وہ بادشاہ فقیر ہو جائیں اور ان فقیروں کی جو بدوہ یہ غریبوں کی جو سفید پوشوں کی اگر یہ بدوہ لگ گئی اور اگر آپ کا مال صحیح جگہ لگ جائے گا جو حق ہے جو ضرورت مند ہے تو یقین کر لیں پھر اللہ ایسا نظام چلائیں گے ایسا نظام چلائیں گے آپ کی نسلوں کو بھی بدل دیں گے آپ کی دنیا بھی بہتر کر دیں گے اور آخر بھی بہتر کر دیں گے تو یقینا اس ٹائم پہ ہر شخص اپنے لحاظ سے اپنی قوت کے لحاظ سے جو رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اس پہ وہ لوگوں کو اپنے آس پاس خاندان والوں پہ خرچ کرنے لگ جائے آپ یقین کر لیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی انسان کی ضرورت پر کسی انسان کی جائز ضرورت پر کوئی انسان چلت پھرت کرے یعنی اس کے لئے کوشش بھی کرے تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے اللہ پاک کی ساری زندگی خدمت کی لیکن اگر آپ کا پیسہ آپ کا مال آپ کا میڈیسن آپ کا راشن کسی ضرورت منطق لگ جائے گا تو یقین کر لیں یقین کر لیں آپ کی دنیا اور آخرت یہی ایک ایمان کا جذبہ ہے شیطان یہ کہہ رہا ہوگا پیسے نہ نکالو لیکن بات یہ ہے جب رحمان کے بندوں پہ خرچ ہوگا تو وہی رب العالمین رازق ہے وہ ایسی برکت دے گا کہ آپ کے سارے مسائل حل کرے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کے آس پاس ہر شخص سے معلومات فون سے کر لیں اپنے کسی ملازم کو لے کے معلوم کر لیں حالات بہت خراب ہیں ان مضافاتی خاص طور پر اورنگی کورنگی لانڈی اور ان علاقوں میں یہ منگا پیر کے علاقہ گاؤں دھیات کے طرف دیکھ لیں بہت لوگ پریشان ہیں نہ لوگ جا سک رہے ہیں نہ آ سک رہے ہیں جن کے پاس چیزیں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں جن کے پاس چیزیں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے عبادت بھی سکون سے کر رہے ہیں لیکن جن کے بچوں کے پیٹ نہیں بھرے ہوئے ہیں جن کے پاس کچھ پیسہ ہی نہیں ہے جن کے گھروں میں بیماری ہے اور وہ علاج نہیں کروا سکتے ہیں یہ وقت ہے لوگ ڈان کا ہر شخص صفیت پوش تک پہنچنے کی کوشش کریں یقین کریں اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم بیٹھ کے پیٹھ 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 کے پ